آش ہماری امی ہوتی کیوں اتنی جلدی چلی گئی لیکن جی بس اللہ کے آگے ہر بندہ بے بس ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے تمام پیارے بہن بھائی جہاں رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی خاص دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں دل سے بہت بہت شکریہ کہ آپ سب اتنی پیاری پیاری دعائیں دیتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے اور ولوگ کس وجہ سے لیٹ آ رہے ہیں اکثر لوگوں کے میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں ووٹس اپ پر بھی تو اسی وجہ سے ولوگ بھی لیٹ آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں اور سبھی کام بھی مجھے دیکھنا ہوتا ہے سب کچھ مجھے ہی مینیج کرنا پڑتا ہے اور میری ہی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی آئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی ہے نا ریڈ ہو رہی ہے میری اور اب جو ہے جو مطلب ریڈ ہو رہی تھی نا بہت زیادہ اور سوچ رہی تھی اس میں الحمدللہ الحمدللہ تھوڑی سی کمی آئی ہے مگر کھجلی اتنی ہو رہی ہے کہ میرے سے پڑتاشت نہیں ہو رہا دل چاہ رہے کس کس کے نا بس آنکھ میں کھجا لوں اور آپ سب بتائیں اپنے کومنٹس کے ذریعے کیا چل رہا ہے آپ سب کی لائف میں اور بس میرا تو صبح سے شام بس آرام 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 ابھی بھی بس یہ سمجھ لیں میں اٹھ کر بیٹھ ہوں بہت زیادہ کیونکہ میں تھک چو کیتی میں نے کہا نہیں بھائی اب اٹھ ہوں کیونکہ چولے کے پاس جانے سے ڈاکٹر نے منا کیا ہے سب کچھ بس لیکن آج میرا بہت ہی دل کر رہا ہے نا کہ میں چکن فلاو بنا کر گھاؤں کیونکہ میرا بھائی بھی میری بہن بھی مجھ سے گے دیا یا آپ بھی اب تو بنا دو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب بھی بچوں کی تو فرمائش پوری کرنی ہی پڑتی آپ کو پتہ ہے کیونکہ گھر میں جب کوئی ہے بھی نہیں پاس ٹائم ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں اپنی امی کو کہ کاش ہماری امی ہوتی ہیں کیوں اتنی جلدی چلی گئیں لیکن جی بس اللہ کے آگے ہر بندہ بے بس ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے بس موت برہ کے جسے کہتے ہیں باہل جی اللہ پاک میری امی کو جنت فلدوس میں عالی مقامتہ فرمائے اور جتنی بھی مائے ہیں اس وقت ان کا سایہ ان کے بچوں پر سلامت رکھے آمین ہماری دل سے دعائیں کیونکہ وہ صرف آپ لوگوں کی امی نہیں ہماری بھی امیت نے پیار کرتی ہیں اتنی دعائیں دیتی ہیں تو چلتے ہیں کچھن میں اور بناتے ہیں مزیدار سا چکن پلاو اور جس جس نے کھانا ہے وہ بھی آجے ہوں ہمارے ساتھ مزیدار سا پلاو کھائیں اور میں اس وقت بیٹ پر بیٹھی ہوں اور بہت زیادہ بس آرام کر کر کے نہ تھک چکی ہوں تو چلتے ہیں اور پلاو بناتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن پلاو یہاں میں لے رہی ہوں چکن آدھا کلو کیکہ یہ آدھا کلو چکن کا گوشت ہے میرے پاس ساتھ میرے پاس ہے میں نے تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر لے کر انہیں اس طرح چاپ کر لیا ہے اور پیاس میرے پاس ہے دو درمیانے سائز کی دلیاں انہیں بھی لے کر میں نے چاپ کر لیا ہے اسی طرح میرے پاس یہ ہے آلو اور آلو بھی میں نے اس سائز میں یہ دیکھے کرس کر لیا ہے اگر آپ لوگ مطلب ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں نہیں تو کوئی پروبلم نہیں ہمارے گھر میں سب کو پسند ہے اس لیے میں نے پوٹیٹو اس میں ایٹ کر رہی ہوں آلو میں نے تین ادت لیا ہے بڑے سائز کے ٹھیک ہے اچھا اور یہ ہرہ دھنیا پوڑینا ہے ڈیکوریٹ کے لیے ساتھ میں میرے پاس ہے یہاں پر یہ لہسان اترکا پیس ٹو ٹیبل سپون بھر کے لیے ہے میں نے اب میں آپ کو مسائلے بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پر میکس گرم مسائلہ لیا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں میرے پاس یہاں پر ٹو ٹیبل سپون بھر کے کٹی لال مرچ اس سے ٹیسٹ بہت زبادست آتا ہے اور تین سے چار ادت میں نے یہاں پر لیا ہے آلو بخارے ساتھ میں میرے پاس ہے شان کا چکل پلاو مسائلہ آپ کو اسے بھی جو آپ کو فلیور پسند ہو آپ لے لیں تو وہ یوز کر رہی ہوں میں نمک میں پنگ سولٹ ہے جزا کا ٹھیک ہے جزا والوں کا پنگ سولٹ ہے اور یہ بہت زبادست سولٹ ہے تو آپ لوگ بھی ضروری سے یوز کیجئے گا اور ساتھ میں یہاں پر میرے پاس ون ٹیبل سپون بھر کے کشمیلی لال مرچ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے ون ٹیبل سپون میرے پاس ہے زیرہ چلیے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اوئل گرم کیا ہے اب میں اس کے اندر پیاز ایک کر رہی ہوں اس میں پیاز ایک کر دی میں نے پیاز کو میں براؤن کر کے آدھی نکال دیں گی اور آدھی پیاز اسی میں ہی رہنے دوں گی بہت پتردار ریسی کیلئے آپ لوگ ضرور شرائے کیجئے گا اور چاول میں سمپل والے نورمال چاول میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھائیتے چاول میں وہ ہی یوز کروں گی نورمال چاول لیکن آپ یقین کریں بہت زبادہ سٹیسٹ اور زائے کا ہے اور بہت آپ لوگوں کو اچھا لگے گا پلاو آپ اس پلاو کو بیس میں بھی بنا سکتے ہیں اور مچن میں بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کا فیبریٹ ہو ہم آجیں زیادہ تر چکن پسند کیا جاتا ہے تو اس لئے میں چکن میں بنا رہی ہوں پیاز براؤن ہو گئی اور آج ہی نے سمس سے نکال دی لیے فلائم آن کر لیتے ہیں ہم اپنا میں نے کہا کہ پیاز جل جائے اس لئے میں نے آپ کر دیا تھا اب میں اس کے اندر ہستان ادرا کپیسٹیٹ کر دوں گی تو اب میں اس کے اندر پہلے ٹیمارٹر ایٹ کروں گی ٹیکن جلدی کر جاتی ہے اس لئے میں پہلے ٹیمارٹر ایٹ کر دوں گی اور اسے پہلے ٹیمارٹر ہم پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں ٹیمارٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں ٹیمارٹر تھوڑے سوفٹ ہو گئے اب میں اس کے اندر چکن ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں اس کے تمام مسائل ایٹ کر دیں گے ایٹ کر دیں گے اب میں اس کے اندر میں آدھا گلاس پانی ایٹ کر دوں گی تاکہ چکن اچھی طریقے سے گل جائے اور اسے کور کر دیں گے تو ملتے ہیں ٹینجمنٹس بار تو دیکھیں ٹینجمنٹس ہو گئے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی کچھ ہو آ رہی ہے اور اب میں اس کے اندر آلو ایٹ کر دوں گی تاکہ آلو ایٹ کر دیں گی تاکہ آلو ایٹ کر دیں گی اور ایٹ کر دیں گے یہاں ہوگی ہے کہ میں نے آلو ایٹ کر دیا اور میں اسے اب کور کر دوں گی تو ملتے ہیں ٹینجمنٹس بار جب تک آلو اچھی طریقے سے گل جائے گے شاملہ تو دیکھیں میں ٹینجمنٹس ہو گئے آلو بھی گل گے اچھی طریقے سے اور اب میں اس کے اندر چامل ایٹ کر دیں گے پہلے میں اسے بھونوں گی ایک دو مینٹ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر میں چامل اٹھ کر دوں گی کچھ بو ماشاءاللہ سے بہت اچھی آ رہی ہے آپ لوگ ریسی کی ضرور پرائی کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میرے ریکویسٹ ہے میری کہ خاص طور پر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس کی چیچئے گا مجھے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ڈیو ویڈیو مل سکے ہری میں شیئر کر دوں گی اور اس اچھی طریقے سے ہم بھون رہے ہیں ہم اس کے اندر چانوال اٹھ کر دیں گے چانوال نورمل چپ رائز ہیں میرے پاس اور میں نے یہ تین کپ لیا ہے پانی اٹھ کر دوں گی اس اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور کور کر دیں گے جب پانی کچھ جائے گا پھر اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے اس پوزیشن پر آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں نمک اٹھ کر دے گا ساتھ میں میں اس میں ہرہ دھنیا پودینہ اٹھ کر دوں گی یہ ہرہ دھنیا اور یہ پودینہ ٹھیک ہے تو اب میں اس کا پانی کچھ کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں تو دیکھیں فرینڈز اب میں اسے دم پر رکھ دوں گی تو ملتے ہیں ٹین مینٹس بات اب میں اس کے اندر زردے کا رنگ اٹھ کر رہی ہوں زردے کا رنگ میں نے ٹو ٹیبل سپون میں مکس کر لیا اچھے سے اور ساتھ میں میں اس کے پیاز اوپر سے براون کیری وہ اٹھ کر دوں گی اور مزید فائف میٹی سے دم پر رکھوں گی ماشاء اللہ سے خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے یہ دیکھیں اور اب میں اسے دوبارہ سے کور کر رہی ہوں تو ملتے ہیں فائف ماشاء اللہ سبان اللہ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے چکن فلاو ہمارا ریڈی ہے اور چاول دیکھیں کتنے کھلے کھلے بنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے تو میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں تو دیکھیں فرینڈز مزیدار چکن فلاو تیار ہے آپ لوگ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا نبھوس سارا خیال رکھیں اللہ حافظ